مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور سابق گورنر سن زبیر عمر سے منصوب سوشل میڈیا پر وائرل نازیبہ ویڈیو کے معاملے پر اواری ہوتیل کی انتظامیہ نے بھی اپنا موقف چاری کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق اواری ٹاورز ہوتیل کراچی کی جانب سے اپنے وزادی بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اواری فیملی اواری ہوتیلز اس کے ایگزیکٹیوز اور ٹیم میمبرز اس بات کی وزاد ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے براہ راست یا بلواسطہ علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کمروں میں خفیہ کیمرے بھی نصب ہیں کہ اپ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کمرے کے اندر رکھے ہوئے کیمرے سے کچھ ریکارڈ ہوا ہے تو یہ غیر قنونی طور پر کیا گیا ہے نہ تو ہمیں اس کا علم ہے اور نہ ہی یہ ہماری مرضی تھی اواری گروپ کبھی بھی یاسوسی کرنے یا اپنے مہمانوں اور گاکوں کی پرائیویسی میں خلل کی اجازت ہرگز نہیں دیتا وزادہ کہ زبیر عمر سے منصوب سوشل میڈیا پر نازیبہ ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق گورنر سین زبیر عمر کراچی کے واری ہوتل میں رنگرلیاں منایا کرتے تھے یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ لگیر حرمان نے خود سے منصوب اس وائرل ویڈیو کو جھوٹا اور انہیں بدنام کرنے کی سازش بھی قرار دے دیا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ